دوستو میں عارف خان کرائیم ایس پیزن نیروں سے دوستو رامپور ویسے تو ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اسے علم و عدب تتھگنگو جمنی تحزیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے یہاں بڑے بڑے کلکاروں مسننفوں شائروں نے جنم لیا یہاں کے نوابین بھی عدب نوات رہے اس لیے رامپور اور علم و عدب کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اسی قرار یہاں ویش پرسید رضا لائبریری موجود ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور اتحاسک لائبریری سالت پبلک لائبریری کے نام سے بھی ہے جو شہر کے خاص دل یعنی چاپو مارکیٹ کے بلکل سامنے پرانی تحصیل جامعہ مجید کے قریب استحطہ ہے لیکن آج کل یہ لائبریری عدب کے حوالے سے یا اپنی جو اس کا زخیرہ ہے کتابوں کا اس کے حوالے سے نہیں بلکہ اس لائبریری سے سمدھد پدوں کو لے کر زیادہ چرچہ میں ہے یا اس پت کو قابض کرنے کے لیے قبضہ جمانے کے لیے ترہا ترہا کی باتیں ہو رہی ہیں اور ترہا ترہا کی چیمہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں دوستو کچھ دن پہ سرگواس ہو گیا تھا اس کے بعد سے یہ پت کھا لیے اور اس پت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسی کو لے کر کے بہت سے بھی بات کھڑے ہوئے ہیں بہت سے باتیں رکل کر آئی ہیں سامنے اور اس لائبریری کو اتنی چرچہ ملی ہے جو آج تک اس کو کبھی نہیں ملی آج رامپور کے بچے بچے کی زبان پر سورت لائبریری کا نام ہے کیونکہ اپواروں کے اندر لگاتار اس سے سمدھد بیان چھپ رہے ہیں لگاتار اس سے سمدھد باتیں ہو رہی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لائبریری کا چیرمین چننے کے لیے اپواروں میں لگاتار بیان بازی ایک دوسری کے پر آروپ پٹی آروپ کی طرف سنکیت کرتے ہیں یہ جو باتیں یہ جو سب بھی ہیں یہ صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں نمبر ایک یا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں جو ورطمال کمیٹی ہے جو اس لائبریری میں چلا رہی ہے اس پر بروسہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ کمیٹی ہٹ جائے گزال ہو جائے یا ختم ہو جائے نئے کمیٹی بنائی جائے یا پھر اس لائبریری کی جو کروڑوں اربوں روپے کی جائداد ہے اور جس سے لاکھوں روپے کا قرائعہ اب آ رہا ہے اس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں کوئی لالچ ہے یا کوئی امیدیں ہیں یا کیا جو بھی کچھ کہہ دیجئے وہ میں آپ کو آگے بتا کروں سرسل لائبریری کا چیرمن بننے سے لائبریری کے مالک تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایک ادرشی مالک ہو جاتا ہے جو سامنے سے تو مالک نہیں دکھائی دیتا ادرشی کا مطلب سامنے سے تو نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن وہ مالک ہوتا ہے کیونکہ اسی کے اینڈر میں وہ property آ جاتی ہے اسی کے اینڈر میں اس کے tenant اس کے کراعیشار آ جاتے ہیں اسی کے اینڈر میں سب کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ وہاں سے ملنے والا ہوتا ہے اس میں سے کچھ کچھ کیا جا سکتا ہے وہ چیرمنی کر سکتا ہے چیرمنی کیا ہے پہلے بھی کیا ہے لیکن اس میں ہم نہیں جائیں گے کہ پہلے کیا ہوا ہے لیکن فیلحال آپ کو یہ بتا دیں کہ سورت لائبرینی جو کبھی کسی زمانے میں بہت بہت سیدھا حالت میں تھی آج بہت اچھی حالت میں ہے اس میں لاکھوں روپے لگا کر کے اس کو بنایا گیا ہے اس کو بھی رینویٹ کیا گیا ہے اس میں نیچے مارکیٹ بنی گئی ہے حالانکہ اس سمبند میں رامپور کے مشہور وکیل شوکت علی خان ایڈوکیٹ جو مصنف بھی ہیں کئی کتابوں کے رائٹر ہیں اس کے علاوہ سماجی کارکن بھی ہیں اور سیاست میں بھی ان کی پگڑ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس کے بائی لاز ہیں اس کے حساب سے اس کو کمرشلائز نہیں کیا سکتا لیکن چونکہ وہ پوری طرح سے یہ بلڈنگ کمرشلائز ہے وہ میں آپ کو آگے تصفیروں میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے اس میں پوری ایک مارکیٹ اور کچھین مارکیٹ بنا دی گئی ہے جس کی پگڑی دگانوں سے ایک اس طرح سے لی گئی یا اس کا پیسہ کہاں پہ گیا یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ کے اوپر اس کا کرایہ جو آتا ہے بقول لائی بریڈین تو نہیں کہہ سکتے ان کو سیکریٹری ہے جو بھی کچھ ابھی وہاں کے جو سنچالک ہیں ان کے بقول اس وقت چاریس پچہ ہزار روپے کرایہ آتا ہے اور کرایہ آنے کی امید ہے کیونکہ یہ مارکیٹ ایک اور بن کے وہاں پہ تیار ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کی اس کی آمدنی مہینے کی ہو جائے گی لیکن اتنی مین مارکیٹ کے اندر یہاں چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے میں دن دیز 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 لاکھ روپے لوگ پکڑی کے لے کر بھونٹے ہیں وہاں دکانیں نہیں ملتی ہیں وہاں پر سیگوہ دکانیں بنا دی گئیں تو کرائے کے علاوہ جو ڈپوزٹ کا یہ جو پکڑی کا پیسہ آیا وہ پیسہ کہاں پہ گیا کس جگہ پہ خرچ ہوا یہ سوال اپنی جگہ براہ پر بناوا ہے اس سمدن میں ہم نے شوقت علی خان ایڈوکیٹ سے بھی بات کی انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ آگے سنیں گے لیکن اس کے علاوہ لائبے کے جو سیکریٹری ہیں اور مولانا آسان جاوید قاسمی صاحب جو مددہ فیضی رون چلاتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بائٹ دی ہے وہ بھی آپ سنیں گے اس میں حالانکہ مولانا آسان جاوید قاسمی صاحب کا کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں زیادہ کوئی رول نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا مددہ سے چلانے میں اتنے بیزی رہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے پچھلے کئی برشوں سے وہ سیکریٹری ہیں لیکن جو اس کے پرانے سازت ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سوال اپنی جگہ پر وہ فائم ہے کہ وہ پیسہ جو ان لکانداروں سے پکڑی یا مسکی طور پر جو لیا گیا ہوگا وہ پیسہ آخر کہاں پہ گیا اور کہ اس کا حساب کہاں میں جائے گا خیاست ختم ہو گئی تو یہ حکمت یوپی کے سلسلے میں آگئی اور یوپی گورنمنٹ نیشن پچھتر میں یہ لائبریلی کو کو اس کو ملکے میں دے دیا لیکن شرطوں کے ساتھ دیا ہے کہ اس کا کیسے استعمال ہوگا لیکن اس میں بہت سے لوگوں کو جو پڑھے لگے نہیں ہیں جو علمی عدبی حرکے کے نہیں ہیں جو محضب اور تحضیب یافتہ سوسائیٹی کے میمبر نہیں ہیں جنہیں اپنے علم کے ورسے سے کوئی تعلق نہیں ہیں جنہیں اپنے اسلاف کی عظمت کا کوئی احساس نہیں ہے وہ کسی خاص مسئلے سے ممبر بنا لیے گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا وٹرلسٹ میں نہ فوٹو ہے نہ ایڈنٹیٹی کارڈ ہیں نہ ان کا کوئی آدھار کارڈ ہے اب کوئی بھی صاحب آگیا کہ میں فلاں صاحب ہوں تو آپ اسے چلی نہیں کر سکتے ہیں ان کا نانگیر لیکن ابھی تک وہ عمل میں نہیں آیا تو اس لیے اب انہوں نے نئی مجل سے حملہ بنائی ہے اس میں بھی بہت سی آپ کے حساب سے اس لائی بریری کی لگویں کتنی پروپرٹی ہوگی لائی بریری کی پروپرٹی تو آج کس آربوں میں آمدنی اس کی آمدنی کا حساب جب سیکریٹری صاحب کو نہیں معلوم ہے تو مجھے کیا معلوم ہے اب اس کا جو ہے اس وقت جو ہے چونکہ جو پرانے صدر تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے نئے صدر کا چناؤ ابھی تک کوئی ڈیکلیئر نہیں کیا گیا کہ کب ہوگا کیا ہوگا خانون میں جو لکھا ہے صدر کے انتخاب کے بعد تین مہینے کے اندر انہیں چناؤ کر آنا ہے اس تین مہینے میں صدر کا انتخاب ہونا ہے چونکہ سن 18 میں پچیس آدمیوں کے مجل سے مشابرت ہے اس کی بھی مدت ختم ہو گئے ڈیو ہے سن 18 سے الیکشن وہ الیکشن نہیں کرایا گیا ہے اس لئے پوری مجلس حاملہ اور صدر یعنی ایک صدر اور پچیس میمبران کا انتخاب ہو گئے صدر مہترم نے مجلس مشابرت کی پانچ جولائی کو میٹنگ بلائی تھی اس میں انہوں نے یہ تسلیم فرمایا تھا کرتی ہے کس نے ان کو منظوری دے دی اور اس کا تمام چارٹڈ ایک آنٹ سے کوئی سروے بھی نہیں کرایا گیا ہے گورنمنٹ کو بھی نہیں دیا گیا ہے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے گورنمنٹ اس کو انداد بھی دیتی ہے تو ضابط ہے اور یہ ہمارا دستور جو ہے وہ زبانی نہیں ہے ایک تو تحیری ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اس سے برخلاف کام کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ صدر صاحب کو حق ہے نہ مہتمی صاحب کو حق ہے نہ مجلس سے مشابرت یا مجلس سے عاملہ کو نہیں سر سیدھا سوال ایک یہ ہے کہ جب اس کا ریجسٹریشن یا ابھی تلق نہیں ہوا ہے گا تو یہ کمیٹی کا چناؤ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے گا جب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم گزشتہ پانچ سال سے بغیر قانون کے لائیمیلڈی کا نظام سمالے ہوئے ہیں غاسبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں تو اس کا حل تو یہی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ضابط قانون کے راستے بہت کھلے ہوئے ہیں لیکن اس سے دو ہزار میں پانچ سال کے لیے اس کا رینیول ہوا تھا رینیول سن دست تک کہوں پھر پانچ سال کے لیے دس میں ہونا چاہیے تھے پھر پانچ سال کے لیے پندرہ میں ہونا چاہیے تھا پھر پانچ سال کے لیے بیس میں ہونا چاہیے تھا جو آج جو پیر فرمال ہو گئے ہیں ان کی اس میں نباتش ہیں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب پبلک کی پروپرٹی ہوتی ہیں آپ پبلک کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پبلک کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ یہ پبلک کا ادارہ ہے اور جو پبلک کے ادارے کو نقصان پہچانے کی کوشش کرے چاہے وہ وقتین ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ عدی ہو مصنف ہو شائر ہو وہ کم از کم اس کے خلاف کاؤں کے خلاف کام کرتا مولانا اسلام جاویت قاسمی صاحب آپ سولت لائی بریری کے سیکریٹری ہیں آج کل بہت چرچہ میں سولت لائی بریری اقباروں میں اور اس میں سب میں کیا ماملہ تھوڑا بتائیے اس کے بارے دیکھیں جیسے آپ کے علم ہوگا کہ سولت لائی بریری کے جو صدر تھے جناب سینچین آرم صاحب ان کا گشتہ مہینوں میں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں وہ جگہ خالی ہوئی سولت لائی بریری کے دستور احساسی جو بنا ہوا ہے اس کے دستور کی روشری میں جو ہے وہ ذمہ داری پھر ان کی وہ ہمارے پر آئی تھا پیشتہ دنوں میں جو حالات رہے ارونہ کی رحل رہی پھر لوگ ڈاؤن کا رہا مسئلہ لائی بریری بند رہی تو ان ایام میں ہم لائی بریری کیلئے کیا کر سکتے تو بتائے میں ایک سوال کرتا ہوں انہوں نے وقت کا انتظار کیا الحمدلہ آپ جیسے جیسے حالات ناربن ہوتا جا رہے ہم نے وہ جو ہمارے پر ذمہ داری آئی تھی خاص طور سے کیونکہ الیکشن ہونا تھا اور وہ بھی الیکشن کی تا آپ صدر کا چناؤں کب پر آ رہے ہیں آپ صدر کا چناؤں انشاءاللہ ہوت جلد ہونے والا ہے اور اس کی کوئی تاریخ مقرر ہے تاریخ ایک دو دن میں دو چار دن میں انشاءاللہ تے ہو جائے گی آج ہم نے کل مجلس آملہ کی میٹنگ لائی ہے اور اس میں اس سرے میں ہم غور خوص کرنے کے انشاءاللہ ایک پوست وائرل ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دو ہزار چھے میں اس کا جو ریڈیول ریجسٹریشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے یعنی دو ہزار چھے میں اس لائی بیری کا جو دو ہزار چھے تک پانچ سال کے نہیں ہوتا ہے اس کے بعد سے اب تک بلکل ایسی چل رہی ہے دیکھئے خاصی چیزیں جو ہیں اس لائی بیری کی وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید جو آئیان اور نوی بھی دیکھیں گے میں ہمتتا ہوں شاید اس کا ریجسٹریشن جو ہے حال ہوگا اور اگر ایسا ہے ہم ان سے امید کریں گے انشاءاللہ یہ کچھ کمی رہی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے میں آپ کو اسی پرکار کی خبروں سے اوبر کراتا ہوں جو انی اماد قیموں سے آپ تک پہنچنا مشکل نہیں ناممکن ہو